ایک طرف لاہور میں پاکستان کے سابق وزیراعظم جناب محترم نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ سربیسز ہاسپٹل جو میڈیکل انسیٹیوٹ ہے ترچری کیئر ہاسپٹل ہے وہاں سے اپنے گھر میں منتقل ہو گئے ہیں پہلے توقع تھی کہ وہ شریف میڈیکل سٹی میں جائیں گے لیکن اب جو خبر آئی ہے جو پریس ریلیز ہے کہ وہ اپنے گھر میں منتقل ہوئے ہیں اور نواز شریف صاحب کے گھر میں ان کی رہائش میں جاتی عمرہ میں ہی ان کے لیے ایک بہت ہی ویل ایکوپٹ جو ایک انٹینسف کیئر یونٹ ہے اسے قائم کیا جا رہا ہے ڈاکٹر اذنان کی لی� اور سے یہ خبر ہے تو اسلامباد میں ایسا لگ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمن اور حکومت کے درمیان جو مذاکراتی ٹیم اور دونوں ٹیموں کے درمیان جو نیگوشیشن کا پروسس چل رہا ہے گزشتہ تین دن سے وہ کسی خاطرخواہ نتیجے پہ نہیں پہنچ پایا ہے دونوں ہی ٹیمز اپنے اپنے پوائنٹس پہ اسرار کر رہی ہیں اور اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک گھنٹہ پہلے غالبت اس سے بھی کم مولانا فضل الرحمن جلسے میں انہوں نے ایک خط حضاب کیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ ربیو لول کا مہینہ ہے اور بارہ ربیو لول کو اسی دھرنے کو اسی جلسے کو سیروت نبی کانفرنس میں تبدیل کر دیا جائے گا یوں مولانا نے یہ انڈیکیشن دی اب یہاں پر جو مسئلہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے لیے کھڑا ہو رہا ہے بہت اہم مسئلہ یہ ہے کہ انیس سو ستتر اور انیس سو اسی کی دہائی کی جو سیاست پاکستان میں شیپ ہوئی جس میں مذہب کی سیاست نے ایک سیکٹیرین شکل اختیار کی اس کے بعد سے پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں اور طبقہ فکر جس میں آثر سیاسی جماعتیں ہیں بلکہ اس ملک کے دانشور ہیں اس ملک کے اخبار ہیں ایڈیٹرز ہیں کولننسٹ ہیں لکھنے والے ہیں ٹیلیویجن میڈیا ہے ان سب کا اس پہ اتفاق ہے کہ پاکستان کی ملکی سیاست کو اور مذہب کو آپس میں جوڑنا نہیں چاہیے انہیں الگ رکھنا چاہیے تو اب پاکستان کی باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں پی ایم ایل این پی 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 اور ان کا اس پہ کیا رد عمل یا کیا ریاکشن ہوگا یہ بھی ہم سمجھنا چاہیں گے ایک بہت ہی لارج دسٹنگوش پینل میرے ساتھ ہے مجھے مفتی فضل غفور صاحب جو نائب امیر ہیں جے ای 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 ایف کے خیبر پختنخواہ سے وہ مجھے سٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں مفتی صاحب آپ کا یہاں پہ آنے کا بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اندلیب عباس رہنمہ تحریک انصاف میمبر نیشنل اسمبلی ہیں اسلامباس سٹوڈیوز میں میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں مجھے جوائن کر رہی ہیں عمران خان صاحب جوہیں تذیعہ کار ہیں ٹیلیوزن کے پرامنٹ اینکر ہیں مجھے ویڈیو لنک کے ذریعے لاہور سے جوائن کر رہے ہیں ناظرین اسی ڈسکشن میں تھوڑی دیر کے لیے صاحب زادہ حامد رضا صاحب جو کی چیمن ہے سنی اطاعت کانسل کے وہ بھی مجھے جوائن کر پائیں گے دسکشن کا آغاز ہم مفتی فضل غفور صاحب سے کرتے ہیں مفتی صاحب مولانا آپ کے لیڈر جو ہیں وہ اب یہ بالکل ثابت ہو گیا ہے بالکل صاف پہلے ہم یہ سن رہے تھے کہ لوگ جو آئے جو ٹیلیویشن کے ریپورٹرز اور اخواروں کے لوگ گئے تو آپ کے جو سپورٹرز تھے رہا نے کہا ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں پر ہم یہود کی ایک سپورٹرڈ حکومت ہے مولانا نے اس جلسے کو کہایا کہ ہم سیروتن ابھی کانفرنس اس میں بدل دیں گی تو کھلم کھلا آپ مذہب کی سیاست کر رہے ہیں اور ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی بات ہو رہی تو مذہب کو کیسے لے آئے ہیں آپ لوگ اس کے اندر اتنی شدت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر موید فریزادہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پاکستان اور اسلام دونوں ایک دوسری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان پاکستانی تحریک جب اٹھی اس وقت بھی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ مذہب کے بنیاد پر دو قومی نظریہ جو پیش کیا گیا ہندو علق قوم ہے مسلم علق قوم ہے ان کے اپنی معاصرت ہے مسلمانوں کے اپنے معاصرت ہے ان کا اپنا تحذیب ان کا اپنا تحذیب ان کے اپنے معاشی کچھ ہوں گے یا ہمارے کچھ اپنے اسلامی معاشی اصول ہیں ہمارا اپنا طرزی عدالت ہے سیاست اور اسلام یہ جس طرح اللہ مائقبال نے کہا ہے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی اللہ مائقبال کا بھی یہی تصور تھا اور قید عظم محمد علی جناہ صاحب کا بھی یہی سرسید احمد خان صاحب کا دو قومی نظریہ بھی یہی تھا یہی تحریک پاکستان کی بنیاد بھی بنی پھر اب دیکھیں کہ پاکستان کی پہلی دستور ساز جو کمیٹی تھی اس نے جو قراردال مقاصد پاس کی اور اس کے بعد پھر چپن کا آئین ہو بہا سٹھ کا آئین ہو تریتر کا آئین ہو تریتر کے آئین پر تمام لبرل مذہبی جماعتوں کا اتفاق ہے جس میں بڑے واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا اس ملک کا صدر مملکت مسلمان ہوگا اس ملک کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا قرآن و سنت کے منافق کوئی قانون سازی نہیں ہوگی سب چیزوں پر تو کوئی ڈس اگریمنٹ یا کوئی دوسری رائے نہیں ہے پاکستان طریقہ انصاف ہے تی ایم ایل این ہے پیپلز پارٹی ہے یہ جو سب جماعتیں یہ دی مسلمانوں کی جماعتیں ہیں تو مثلا آپ جب اسلام کا علم اکھٹھا کرتے ہیں تو یہاں ہندووں کی کانگریس تو اب ہے نہیں میں گزارش کرتا ہوں کسی پاکستانی آئین کے کسی بھی شق یا دفع پر کوئی زد آ جائے گا اس کی ایمپلیمنٹیشن اچھی طرح نہیں ہوگی اس کو موثر طریقے سے نافذ نہیں کیا جا سکے گا تو ظاہر بات ہے ملک میں مختلف جماعتیں ہیں ہر کسی کو اپنے اپنے نعرے کا حق حاصل ہے ہم مذہبی جماعت ہیں جمعیت علماء اسلام مذہبی جماعت ہے ہم مذہبی کارڈ نہیں استعمال کر رہے ہیں ہم مذہب کے لیے سیاست کر رہے ہیں ہم یہی چاہتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات جو ہمارے ہاں موجود ہے اتفاقرائے کے ساتھ یہ گول ہے آپ کا یہ مقصد ہے بلکل جی یہ مقاصد میں سے ہے اس پر عمل کیوں نہیں کیا جا رہا کیا ہماری معیشت میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں نہیں کیا جا رہا ہاں میں پوچھ رہا ہوں کیا ہماری معیشت اسلامی اصول اپر مبنی ہے اس کو کرنا ہے آپ نے یہ گول کرنا ہے یہ ماتو ہے جی بڑا اچھا دیکھیں صاحب زدہ حامد رضا صاحب چیئرمن ہے سنی تحاد کانسل کے ہماری پروگرام سے پہلے پارٹسپیٹ کر چکے ہیں صاحب زدہ حامد رضا صاحب السلام علیکم خوشاندید آپ نے سنا کے مفتی فضل غفور یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مذہبی اسلامی جماعت ہیں پاکستان کی معیشت اور تمام چیزوں کو یہاں کمانین جو ہیں ان کو امپلیمنٹ کروانا ہے لیکن ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ یہ ایک خالصتاں پولٹیکل سٹرگل ہے جس کو پاکستان کی دونوں بڑی سیاسی جماعتیں بشمول پی ایم ایل این اور پی 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 جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے تھے لیکن اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس نے ایک مکمل طور پر ایک مذہبی کیمپین کی شکل اختیار کر لی ہے اس پہ آپ کا کیا پرسپیکٹیو ہے صاحب زادہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹ صاحب بہت شکریہ آپ کا دیکھئے میرا اس حوالے سے جو پہلی بات تو ڈاکٹ صاحب نے کی مفتی صاحب نے کی میرا اس کے ساتھ اتفاق کے رائے ہے کہ مذہب اور سیاست کو دوسرے سے جدہ نہیں کیا جا سکتا لیکن اس میں میرا ایک نکتہ نظر اور بھی واضح ہے کہ مذہب کو سیاست سے جدہ تو نہیں کیا جا سکتا لیکن مذہب کے نام پر سیاست میں بلیک میلنگ بھی نہیں ہونی چاہی دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ ماہ ربیالول پہلی مرتبہ نہیں آیا چودہ سو سال سے زیادہ عرصے سے یہ ماہ ربیالول آ رہا ہے اور جمعیت علماء اسلام کا وجود بھی کوئی اب تازہ کچھ عرصہ پہلے نہیں ہوا بڑی پرانی جماعت ہے اتنے سال گزر گئے اتنی دہائیاں گزر گئیں اس سے پہلے کبھی جمعیت علماء اسلام نے ناموس رسالت کانفرنس یا سیرت النبی کانفرنس کا این اقاب اس لیول پر نہیں کیا جس طرح کہلے سنت اور جماعت کی دیگر جماعتیں ماہ ربیالول میں کرتی ہیں ہم لوگ پچھلے چالیس سال پچاس سال سے جتنی ہماری عمریں ہیں ہم کرتے آ رہے ہیں ہماری پولیٹیکل ارگنیزیشنز ہماری ریلیجیو پولیٹیکل ارگنیزیشنز جتنی بھی ہیں وہ کرتی چلی آ رہی ہیں دیکھیں میرا اس میں نکہ نظر یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ مذاکرات جس بھی سنس میں بڑھ رہے ہیں ڈاٹ سابہ آپ بھی اسلامباد میں بیٹھے ہیں میں بھی اسلامباد میں ہوں ہمیں پتا ہے کہ ابھی تھوڑا اس میں وہ تھوڑا سردمری کا شکار ہیں لیکن کچھ چیزیں فائنالائز ہو رہی ہیں شاید مولانا نے سیرت النبی کانفرنس کا حوالہ دے کے گورنمنٹ کو ڈرائیا ہے کہ میں ابھی ایک ہفتہ اور یہاں پر بیٹھا ہوں میں اٹھنے والا نہیں اس بات کو ذہن میں اور مدنظر رکھیے گا کہ میرا میرا اپنا گماں یہ ہے اور میرے پاس جو بھی تک ہی ریبورٹ ہے وہ بھی یہ ہے کہ شاید اگلے اٹھالیس پہتر گینٹو کے اندر کچھ چیزیں سیٹل ہونے کا چانس ہے لیکن اس سے پہلے چونکہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایک ہلکی بکلاہت آپ کے سامنے آ رہی ہے اس وجہ سے شاید مولانا گورنمنٹ کو اور پریشرائز کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کی پارگین پوزیشن جو ہے وہ بہتر ہو سکے دوسری بات دیکھیں میں یہ سمجھنا ہوں کہ دھرنے کے دوران اگر ربیل اول شریف باران ربیل اول شریف وہاں پر آ گیا تو وہاں پر مقصد ہے ہاتھ بندے نے جو صاحب ایمان مسلمان ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے اس میں سرکار کا جشن بلادت تو منانا ہے لیکن اس میں میرا صرف ایک مفتی صاحب میرے لئے قابل احترام ہے میں چھوٹا سے ایک سوال یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دور صاحب مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا آپ کو میرے والد کی شادت کے بعد سے پچھلے چھے سال سے اس سے پہلے کسی پلیٹ فارم پر کی یا جو ملین مارچز ہوئے اس کے دوران بھی سیرت النبی کانفرنس صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا اور دوسری یہ ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا کہ میں یہ سمجھ میں ڈیف فرس سے ڈاکٹر سب آپ کو کہتا چلا رہا ہوں مولانا کے پاس یہ ریپورٹس موجود ہیں اور چھبیس تاریخ کو جو جناہ کرنیشن سینٹر میں اہل سنت و جماعت کے تمام مشایخ کا اور ہماری تمام پلیٹیکل پارٹیز کا ایک آدھے فرق کے علاوہ جو اجتماع ہوا وہاں پر اہل سنت و جماعت بریلوی سکول آف تھوٹ نے اپنے آپ کو اس آزادی مارچز سے الہدہ رکھا شاہستہ پرویز ملک آپ دوسری اگر پہلی نہیں تو دوسری بڑی سیاسی جماعت جو ہے پاکستان کی وہ پی ایم ایل این ہے آپ کو مبارک ہو کہ نواز شریف صاحب اور مہتر مریم نواز صاحبہ آج اپنے گھر پہنچے ہیں ان کو رہائی کے بعد ہاؤسپرل سے لیکن اس پہ پی ایم ایل این کی کیا پوزیشن ہے یہ جو ایک اوورٹلی پولیٹیکل جو ایک سیاسی تحریک تھی اس نے بلکل ایک مذہبی تحریک کی شکل اختیار کر لی ہے اس پہ اب پی ایم ایل این کا کیا پرسپیکٹیو آہ تینکیو ڈاکٹر صاحب پہلے تو سب سے پہلے شکریہ آپ کا مبارک بات کا واقعی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ آج میاں نواز شریف آہ اس قدر شدید علیل ہیں اور اس کے باوجود وہ اپنے گھر پہنچیں آہ اب آپ کے کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ دیکھیں یہ تو سب کو پتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی ایک مذہبی سیاسی پارٹی ہے اور ان کی فالوئنگ بھی ہے اب جہاں تک یہ آپ نے مذہب کی بات کی دیکھیں اگر آپ میرے سے پرسنلی پوچھیں تو آئی ایم نوٹ فور اٹ بٹ کیونکہ وی ہاف بین وکٹمز آف یہ جو ہوا آپ کو یاد ہے پی ٹی آئی نے فیضاباد دھرنے میں کس طرح سپورٹ کیا وی ہاف بین ڈائریکٹ وکٹمز فور یہ جو سب کچھ ہوا اس میں آپ نے ایس این اقبال کے اوپر دیکھا گولی بھی چلی خواجہ آصف کے اوپے سیاہی بھی پھیکی گئی اور اس کو کس رنگ میں پورے اس ختم نووت کا وہ غلط ایک قسم کا پروپگنڈا کر کے اس کو پھیلایا گیا تو ایس ای ڈینجریس وہ لیکن میں آپ کو اقبالتا ہوں چونکہ پی ٹی آئی کا ایک میڈر وہاں چلا گیا تھا آپ کی سمجھتے ہیں کہ ٹی ایل پی کو پی ٹی آئی کی سپورٹ کی یہ سمجھتے ہیں شایش صاحب نہیں جی انہوں نے جی بالکل اور جس طرح ان کے جس طرح ایک منسٹر صاحب نے جو باتیں کی وہ بھی آن ریکارڈ موجود ہیں میں مجھے نام لینے کی نئی ضرورت اور جو پچھلے دھرنے میں مطلب وہ سب کچھ سب کے سامنے اور ہم کیونکہ ڈائریکٹلی وکٹمائز ہوئے تھے اور ہمیں پتہ اس کے نقصانات کیا ہیں مذہب شوڈ ناٹ بی یوز از ایٹو کے اپنی وہ کرنے کا لیکن دیکھیں یہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ جی ایو آئی ایف جو ہے یا جو بھی ایک مذہب بھی جماعت ہے اور یہ ریجسٹرڈ ہے اور یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ کونسی جماعت ہے تو اس لیے اس میں یہ کہنا کہ وہ تو یا تو آپ کے آئین اور قانون میں ہوتا نا کہ اجازت نہیں ہے جی جیسے بہت سے ممالک میں یہ ہے کہ ان کو اجازت لیکن جب ان کو اجازت ہے تو ان کی قانونی اور آئینی حق ہے ان کا میں آپ کی شاہستہ پرویز ملک کی بات کے دو پہلوں ہیں ایک ہے کہ وہ خود ذاتی طور پر سپورٹ نہیں کرتی لیکن چونکہ پی ایم ایل این کے خلاف تحریک لبیک پاکستان جب یہاں پہ آئی تھی تو پی ٹی آئی نے اس کو سپورٹ کیا تھا کہ ست تک کیا تھا یہ کیا ہے اس پر کیا جواب ہے موید دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ان کا بالکل حق ہے اپنی سوچ ہوتی ہے اپنی فلوسفی ہوتی ہے دھرنے کا بھی حق ہے اتجاج کا بھی حق ہے اور ہم اس چیز کو بالکل سپورٹ بھی کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا بھی کہ آج جب موسم خراب ہوا تو سب سے پہلے وزیراعظم نے کہا کہ ہم ان کی ہیلپ کریں گے کہ یہ ہمارے پاکستانی ہے اور لیکن جو دو چیزیں میں منشن کروں گی انہوں نے جو باتیں کی ابھی تک جو دھرنا تھا وہ تھا کہ ہم انتخابات کو نہیں مانتے دھاند لی ہے یہ حکومت نے یہ نہیں کیا سیلیکٹڈ حکومت ہے یہ وہ آج آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں اور وہ کچھ اور ہمیں بتا رہے ہیں میں نے سن کے آم میں کہہ رہی ہوں آپ جو اور یہ کہہ رہے ہیں آپ سے تیس چالیس پنسالیس منٹ پہلے مولانا نے یہ تخریر کی ہے اگریڈ اگریڈ میں وہی کہہ رہی ہوں کہ آج جو آپ بتا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں تو آج تو رخ بالکل فرق ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ آج انہوں نے کوئی اور اس کو رنگ دیا اگر وہ رنگ دیا بھی ہے اور ان کا حق ہے کہ وہ رنگ دے جو مرضی رنگ دے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو عمران خان صاحب ہے مسلمانوں کا کیس اور جو سب سے بڑی بات جب ہم آئے آپ کو یاد ہے نوزباللہ وہ جو کارٹونز کا کیس تھا ہم نے آواز اٹھائی ہاللینڈ کے جو وہ لوگ تھے انہوں نے واپس لیا وہ سارا کچھ آپ کو یاد ہے پورا ہم نے ساودی ریبیا کے ساتھ کانٹیک کیا پورا مل کے کیا او آئی سی میں کیا اس کے بعد یو این میں کھڑے ہو کے آج تک مجھے بتائیں کس نے کہا کہ جی یہ ہمارے دل کی بات ہوتی ہے اور ہمارے دل پہ آنچ ہوتی ہے اور یہ مسلمانوں کو ریڈیکلائز کرنے کی اور مسلمانوں کے ساتھ یہ ناانصافی ہے اور یو این کو کہا کہ اگر آپ نے یہ کیا اور سارے ممالک یہ کرتے رہے تو یہ یہاں پھر اسلام کے خلاف بات ہوگی اور ہماری محبت کا اظہار کیا میرا نہیں خیال کہ کسی لیڈر نے اس طرح اس دلیری سے مسلمانوں کا مقدمہ لڑا ہو تو اس میں تو ہم بالکل ایس فار ایس اینکر پرسن عمران خان کو بھی میں ایک دفعہ لیلوں بریک سے پہلے عمران خان یہ صورتحال کس طرف کو جا رہی ہے صاحب زیادہ حامد رضا صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا کو نیگوسیشن میں بریک تھوڑ کے لیے مولانا جو ہے وہ دباؤ بڑھانا چاہ رہے ہیں حکومت پہ اس لیے انہوں نے اس قسم کی بات کی ہے دیکھیں ہم مذہبی سیاسی جماعتوں پہ بات کر رہے تھے نا تو ایک بنیادی کونسپٹ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ مذہبی سیاسی جماعتیں بہت اچھی جماعتیں ان کو ہونا چاہیے لیکن ان کا کام کیا ہے ان کا کام ہے کہ یہ سیاست کریں اور اپنی سیاست کے ذریعے سے مذہب کو فائدہ پہنچائیں یہ بہت باریک نکتہ ہے اس کو سمجھیے یہ سیاست کریں اور اپنی سیاست کے ذریعے سے مذہب کو فائدہ پہنچائیں پاکستان میں سود کو ختم کرنا ہے جھوٹ کو ختم کرنا ہے کو ختم کرنا ہے برائی کو ختم کرنا ہے مساوات ہونی چاہیے رواداری ہونی چاہیے تمام لوگوں کے حقوق ہونے چاہیے لوگوں کو اسلامی قوانین کے قریب آنا چاہیے یہ اپنی سیاست کے ذریعے سے اسلام کو پھیلائیں گے مقصد یہ ہے مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ اسلام کے ذریعے سے اپنی سیاست میں فائدہ کمائیں گے میں آپ کو دو فرق بتا دیتا ہوں ابھی میرے دوست بات کر رہے تھے میں نے لکھ لیا تھا میں دونوں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اب یہ سوال ان کے سامنے رکھیے گا انہوں نے پوچھا کہ کیا پاکستان کی معیشت اسلامی اصولوں پر مبنی ہے تو ان سے پوچھئے صاحب کہ مولانا فضل الرحمن صاحب جتنے اقتداروں میں وہ رہے جس جس کے ساتھ رہے انہوں نے کبھی اقتدار کو ٹھوکر ماری کہ میں اس معیشت کو اسلامی اصولوں پر دیکھنا چاہتا ہوں آپ میری بات کیوں نہیں مان رہے میں اقتدار کو لات مار کے جا رہا ہوں نہیں وہ غیر اسلامی وعیشت کے ساتھ اقتدار میں شامل رہے دوسری بار ختم نبوت جب اس کے حلف نامے میں معاملہ آیا تھا تبدیلی کا تو اس وقت فضل الرحمن صاحب انٹریو دینے سے گریز کر رہے تھے بار بار ہم لوگ رابطے کرتے تھے ان سے وہ گریز کر رہے تھے کیونکہ ان کو آئیڈیا تھا کہ حکومت میں وہ شامل ہیں حکومت کے خلاف بولنا مشکل ہے اس وقت سلیم صافی صاحب نے ایک انٹریو کیا تھا انہوں نے کہا تھا بس یہ اس کو آپ چھوڑ دیں اور وہ اس کا جواب نہیں دینا چاہ رہے تھے اس وقت آج ویسا کوئی خطرہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا بتائے نام علانہ فضل الرحمن صاحب ہمیں بتا رہے ہیں لیکن وہ بڑی شد اور مد کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اسلام خطرے میں ہے تو یہ آپ مذہب کو سیاست کے لیے استعمال نہ کریں اپنی سیاست کو ہمارے پیارے دین کے لیے اور مذہب کے فائدے کے لیے آپ استعمال کریں پھر دینی سیاسی جماعت کا ہمیں سمجھ آتا ہے ورنہ نہیں آتا مجھے بریک لینی ہے مجھے بریک لینی ہے عمران خان کا مجھے میرے ساتھ رہی ہے عمران خان سارے گیس میرے ساتھ ہیں حامد رضا صاحب کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا ڈسکشن پہ بریک لیتے ہیں اس کے بعد ڈسکشن کو ہم جو سوال اٹھیں اسے لے کے آگے چلتے ہیں بہت شکریہ ناظرین ویلکم بیک بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں وقفے سے پہلے عمران خان نے جو ٹیلی ویجن اینکر پرسن بھی ہیں تجزیہ کاربین دو تین سوال آپ سے اٹھائے مفتی وزل غفور صاحب پہلے انہوں نے کہا حالانکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی معیشت جو ہے پرنسپلز پہ نہیں ہے حالانکہ مولانا فضل الرحمن گزشتہ کئی حکومتوں کا حصہ رہے ہیں زداری صاحب کی حکومت کا حصہ رہے ہیں پھر نواز شریف صاحب کی حکومت کا حصہ رہے تو وہاں پر بھی یہی اکنومک پرنسپلز تھے مشرف صاحب کی حکومت کا حصہ رہے ہیں وہاں تو مولانا نے مولانا نے ایکارڈ درست کی نہیں نہیں ایم 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 میں میں تھے زیادہ حمد رزا صاحب کی ایک دو بات ہے جو قوم کو سنائی گئی یہ تاثر دیا گیا کہ یہ کوئی دیوبندی مکتب فکر یہاں پر اکٹھا ہوا ہے اور ایک مسئلہ کو یہ بالکل ایک نامناسب غیر مناسب بات کی گئی میرے خیال میں آج کل پاکستانی سیاست میں مولانا فضل الرحمن صاحب نے جس فراخدلی کا اور جس وسط ظرفی کا ثبوت پیش کیا ہے مذہبی جماعت ہے تو ظاہر بات ہے بریلوی مکتب فکر کے شاہو اس نورانی صاحب ہمارے ساتھ دیکھتے رہتے ہیں ابھی میں جب نکل رہا تھا تو پسروری صاحب جمعیتی حلیدیس کی نمائندگی کرتے تھے اور اس تقریر فرما رہے تھے مذہبی جماعتیں تو الحمدللہ ہمارے ساتھ ہے ہی ہم نے تو الحمدللہ قم پرس جماعتوں کو ہم نے دائیں اور بائے بازوں کی جماعتوں کو اپنے ساتھ سٹیل کھڑا کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں عمران خان جس وقت درنا کر رہے تھے اس وقت وہ اکیلے تھے آج بھی وہ حکومت میں اپنے حکومت کو ڈیفنڈ کرنے میں وہ اکیلا ہے کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ امکویم کو آپ نے بہت ساری وزارت دے دی ہے بین پی کو آپ نے بہت ساری حصہ دیا ہے حکومت میں وہ کیوں حکومت کو ڈیفنڈ نہیں کر رہے وہ مذاکراتی کمیٹی میں ان کے ریپیزنٹیوز کیوں نہیں مفتی صاحب وہ سوال ہمارے تو مذاکراتی کمیٹی میں ساری جماعتوں کے لوگ شامل ہیں میں ایک بات آپ کو بتایا وہ ہو گئی نا وہ جو سوال ہونا نے بہت اہم اگر مولانا فلرحمن صاحب کے پورے سپیچ سے آج آپ نے یہی نکتہ اٹھایا ہے کہ وہ برربی علیہ وآل کو سیرت النبی کانفرنس میں تبدیل کریں گے اپنے مارچ کو اس میں کونسی بری بات ہے ایک سیاسی دھرنا جو الیکشن کے خلاف میں آ رہا ہوں میں اسی پہ آ رہا ہوں مفتی صاحب یہ بڑا اہم دیکھیں مفتی صاحب پہلا لا الہ الا اللہ محمد الرسول ہم سب مسلمان ہیں ہمیں اعتراض اس چیز پہ ہے کہ آپ ہمیں اسلام کے نام پہ ڈرانی سکتے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے میں اس چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں ہم سب مسلمان ہیں مفتی صاحب میں پھر بات کو دھورا رہا ہوں سارا پاکستان سن رہا ہے مفتی صاحب آپ کو ہم یہ حق نہیں دے سکتے کہ آپ اسلام کے نام پہ اور اللہ کی رسول کے نام پہ ہمیں ڈھرائیں نہیں ٹھیک ہے یہ ہماری آپ سے اسطح نہیں تو جب آپ ایک خالصتا مرسم ہمیں اعتراض میں اعتراض کروں آپ ایک خالصتا مذہب کے نام پہ ایک سیاست کے نام پہ لے کے آئے اس کو ایک مذہبی جلسے میں کنورٹ کر رہے ہیں آپ نے حامد رضا صاحب کو سنا وہ دوسرے مسلمت سے ہیں ہماری جماعت وہ ہے نہیں آپ میری بات مفتی صاحب جو دوسرے اہم سوال ہے اس کو ڈوج کر رہے ہیں مفتی صاحب مجھے اثر لگ رہا ہے مفتی صاحب مجھے اثر لگ رہا ہے آپ میری بات سماعت فرمائے مفتی صاحب میری چھوٹی سی گزارش ہے جو ایک سوال آپ سے امران خان نے پوچھا ہے اینکر صاحب وہ تائیم میں نے اور لوگوں کو بھی مفتی صاحب مجھے اس کا جواب کو مسکم دے دیں کہ آپ دونوں حکومتوں کا حصہ تھے کہ نہیں تھے مولانا صاحب کیا زرداری صاحب کی صاحب آپ کا جواب ہوگی ہے مفتی صاحب اور بھی لوگ ہیں یہ قوم سن رہی ہے قوم سن رہی ہے مفتی صاحب اور بھی لوگ ہیں آپ اس کو 30 سیکنڈ میں مکمل کریں اور امران خان کے سوال کا جواب میں چاہنگا کہ مفتی صاحب ضرور دیں سیرت النبی کانفرنس میں ہم کیا لوگوں کو ڈرائیں گے نہیں آپ دیکھیں نہیں ہم سیرت النبی کانفرنس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف شعبوں کو لوگوں کو دکھائیں گے مفتی صاحب میں ایک معدیبانہ گزارش کروں مفتی صاحب ہم نے ستائیس تاریخ سے اپنی مارچ کا آغاز کیا ہے مفتی صاحب آپ ہم سے اتنی تہکمانہ انداز میں ابھی تک میں کر چکا ہوتا اپنے جواب دے چکا ہوتا ستائیس تاریخ سے ہم شروع کر چکے ہیں ہم نے لوگوں کو اپنے سیاست سے مذہب سمجھایا اپنی سیاست سے عمران خان صاحب بھی ہے ابھی کہہ رہتے ہیں نا کہ آپ کی سیاست سے مذہب کو فائدہ ہونا چاہیے مذہب کے کیا پائدہ پہنچا لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ مذہب اور یہ مذہبی لوگ یہ جنونی ہوتے ہیں یہ وحشی ہوتے ہیں یہ متشدد ہوتے ہیں یہ متعصف ہوتے ہیں دیکھیں ستائیس تاریخ سے لے کر آج تک ہم نے سینکلو کلومیٹر کا فاصلہ تے کرنے کے بعد ہم نے کسی کو نقصان کونچایا ہم نے کسی کو دھرایا ہے اس پروگرام میں اور بھی پارٹسپرنٹس ہیں ان کی کوئی رسپیکٹ ہے مولان صاحب ایک سکت مفتی صاحب ان پولیس کو ہم اپنے ساتھ کھانے بھی بٹھاتے ہیں ان کو ہم اپنے پیچھے نماز پر مودبانہ گزارش ہے کہ شاہستہ پرویز ملک عمران خان اور اندلی باباس اس ٹیلی ویشن پروگرام پہ کوئی حق حاصل ہے صرف آپ کو نہیں ہے اس لئے میں یہ کیا رہا ہوں کہ اس طرح سے بات نہ کریں جیسے صرف آپ ہی یہاں پہ ہیں امران خان نے جو سوال پوچھا اس کا جواب آپ نہیں دینا چاہتے ہیں مجھے بتا رہے ہیں نہیں میں جواب دیتا ہوں لیکن میرے سامنے اس نے حامد رضا صاحب نے ایک سوال رکھا کیا مولانا فالرحمن صاحب نے اس سے پہلے کوئی صورت نبی کانفرنس کی ہے ہم ہمارے ساتھ علماء ہیں الحمدللہ ہم ہر جمعے کی نواز کو صورت نبی کانفرنس کرتے ہیں عمران خان آپ کو اپنے سوال کا جواب ملا کے نہیں ملا مجھے تو نہیں نظر آ رہا میں اس کا جواب بھی دے رہا ہوں مولانا فالرحمن صاحب سر مجھے ایک سوال اور مل گیا اور وہ سوال میرے دوست نے یہ پوچھا ہے اسلام کے معاشی مذہب کے حوالے سے خیبر بینک میں ملا سوال ہم نے علماء کا امیج اچھا کیا ہے یہاں پہ کہ جو ہم مذہبی لوگ ہیں ان کا امیج بہت 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 تھا جو سواب ادھری رہ گیا مولانا کے ساتھ زرداری صاحب کی حکومت کا وہ کہہ رہے ایک سکنڈ زر ایک سکنڈ میرا ایک نکتہ میں نہ سن لیں جتنی در ملی بات کرنے میں ایک نکتہ سن لیں مفتی صاحب ان کو بھی بولنے دیجئے دوسروں کی بھی ریسپیکٹ کریں چھوٹا در نکتہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مذہبی طبقہ ہے یہ پور امن نہیں ہے یہ پور تشدد ہے یہ ہے وہ ہے ہمارے گھر میں کوئی فوت ہو جائے خدا نخواستہ ہم نماز جنازہ کے لئے ان کو بلاتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ سنجیدہ اور اچھے لوگ ہیں ہم جمعہ کی اور روز کی نماز ان کے پیچھے پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ سنجیدہ اور اچھے لوگ ہیں اپنے امیج کی یہ فکر نہ کریں ہمارے دل میں ان کا امیج بہت اچھا ہے تمام مقاطب فکر کے علماء کا امیج ہمارے دل میں بہت اچھا ہے یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے کہ آپ نے لا کے علماء کو باہر بٹھا دیا ہے اور آپ ثابت کر رہے ہیں یہ توڑ پھوڑ نہیں کر رہے ہیں یہ کیا بات ساری دنیا کو پتہ نہیں کریں گے میں نے پوچھا کہ پچھلے سو سال کی سیاست میں آپ نے اپنی سیاست سے آپ نے اپنی سیاست سے دین اسلام کی کیا خدمت کی میں یہ جاننا چاہتا ہوں شایستہ پرویز مالک کو تو بولنے تو دیجئے جی شایستہ میں دور بیٹھی ہوں محید تو اس لیے شاید میری باری نہیں آئے گی دیکھیں میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ میرے نزدیک تو نعوذباللہ جو ہر وقت ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں وہ بھی مذہب کا استعمال ہے ایک طرح سے ہم تو ریاست مدینہ سے کوسو دور ہیں ریاست مدینہ میں تو کہیں نفرت ذاتی انتقام بغض اور یہ چیزیں نہیں تھیں وہاں کوئی بات نہیں کی جاتی تھی یہ تو بلکہ قرآن میں بھی ہے کہ جب تک تم کسی بات کی تصدیق نہ کر لو اس بات کو مت پھیلاؤ لوگوں سے نفرتیں مت کرو تو ہم تو ریاست ہم کونسا دیکھیں یہ کونسی پی ٹی آئی کونسا اسلام کو نہیں استعمال کر رہی اس نے کونسا یہ لوگوں کی پلس پہ ہاتھ نہیں رکھا وہ یہ کہہ کہہ کہ یہ ریاست مدینہ ہے دیکھیں اسلام کو جب جس کا دل چاہتا ہے وہ وہاں یوز کرتا ہے which is wrong میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ ہم victimize ہوئے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ یہ بات رہبر کمیٹی میں بھی ہو کہ ہم مذہب کو اس طرح آگے نہ لائیں لیکن مجھے یہ بتائیں دو ہزار دو میں انہی فضل الرحمن کو کس نے ووٹ دیا تھا ان کے خلاف جو آج ان کے فورن منسٹر ہیں کس نے ووٹ دیا تھا دو ہزار دو میں آج کیونکہ انہوں نے جرت کر لیا اور وہ بول پڑے ہیں کہ کیا ہوا دو ہزار اٹھارہ کی الیکشن میں تو آپ ان کے اوپر فرق فرق لیبلز لگا رہے ہیں دیکھیں جہاں وہ ہیں ان کو وہاں پہ کہنا باقی پارٹیز جو تمام پارٹیز ان کے ساتھ کھڑی ہیں جو ان کی مارچ میں شامل ہوئیں تھیں جو ان کے جلسے میں شامل ہوئیں وہ انشاءاللہ ان کو رہبر کمیٹی میں یہ پیغام دینے کی کوشش کریں گے کہ لیٹس کیپ مذہب آؤٹ اوٹ 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 ہم سب مسلمان ہیں ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محتفل ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں ہم ان کے امتی ہیں آپ کا موقف آپ کا موقف بڑا واضح ہے ہم ان کے امتی ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کے اوپر یہ لیبل نہیں لگانا چاہیے لیکن پلیز لیکن معید ان سے بھی پوچھ لیں کہ یہ کون سی ہر وقت ریاست مدینہ کی باتیں کرتے ہیں یہ کون سی ریاست مدینہ انہوں نے کی ہے جدہ نیپٹیزم ہے جدہ کوئی گونننس نہیں ہے جدہ نائن صافیاں ہیں جدہ لوگوں کی بیزتیاں ہیں جدہ لوگوں کی پگلیاں میں اندلیب کا موقف شایستہ جی میں اندلیب کا موقف لے لوں اندلیب میری انڈرسننگ یہ تھی کہ جب مدینہ کی ریاست کو ریفر کرتے ہیں تو وہ ایک ویل فیر سٹیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس میں اکنومک ایکوٹیبل ڈسٹریبیوشن ہوگی کیا یہ مطلب ہے کہ کچھ اور مطلب ہے دیکھیں مجھے اب موقع دیں بہت دیر بعد بہری باری آئی ہے سارا ویسٹ ریاست مدینہ کو فالو کر رہا ہے سویڈن میں ڈینمارک میں جتنی ویل فیر سٹیٹ سے ریاست مدینہ کو فالو کر رہی ہیں سب کی ایسپریریشن ہے اور یہی ریاست مدینہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر حکمران کو سوال کیا جائے اور اس کو پتا کیا جائے کہ تم نے کیا پینا ہے کہاں سے آئے ہیں پیسے تو یہ جائز ہے یہ نہیں ہوگا کہ وہ ایک پتا نہیں دے گا اور ایک کتری خط دے کے کہے گا کہ میرے پاس یہ جو ارپو روپیہ آیا ہے جو میں نے زمینے نکالی ہیں جو میں نے چوڑری شوگر ملز میں پیسے ڈالے ہیں جو میں نے ساری انویسمنٹس کیا ہے میں اس کا جواب نہیں دوں گا اور اگر اس کو سوال کیا جائے تو کہا جائے کہ یہ تجھے اسلام میں جائز ہی نہیں ہے نفرت ہے نفرت بندے سے نہیں ہے نفرت کرپشن سے ہے نفرت دو نظاموں سے ہے جس میں تیس سال انہوں نے یہ سارے فگرز ہیں کہ پاکستان کا کیا حشر کیا پاکستان کے ایسٹس یوں نیچے آئے کرزے ان کے ایسٹس ایک فیکٹری سے تیس فیکٹریہ ہو گئی پوچھا گیا جی کیسے ہوئی ایک ٹوٹا ہوا ردی کا انہوں نے رسید تک نہیں دی آج تک رسید نہیں دی آج تک رسید نہیں دی اگر اس پہ پوچھا جائے کہ بھائی آپ کی ایک سے تیس فیکٹریہ کیسے ہو گئی اس میں اتنے شیئرز کیسے آگئے تو نواز شریف صاحب کا آن ریکورڈ بیان ہے آپ کتنی دفعہ دکھا چکے ہیں تو بھائی میری مرضی میں بتاؤں یا نہ بتاؤں ایک ٹوٹا ہوا ٹکڑا نہیں بتایا ریاست مدینہ کے اندر یہ جو آپ نے پہنا ہے جو آپ کھا رہے ہیں یہ کہاں سے پیسے آئے ہیں کدھر آئے ہیں وہ فورن فنننگ کیا رہی ہیں فورن کیا لوکہ کیا ہر قسم کی فنننگ سب سے بڑی پر علیمہ خان کے ایسٹس کہاں سے آئے ہیں میں بولی امران خان کا خود کیا کاروبار ہے امران خان کا خود کیا کاروبار ہے کیلیان میں اس کا برکل میں سب کا کیلی ہوں مجھے ایک بریک لینی ہے شایستہ میں بریک کے بعد میں آپ کا بھی محید سب سے پہلی بات سب کے کیسز امران خان کا کیس ایک سال چلا ساٹھ ڈاکیومنٹس دیئے اس نے تیس تیس سال پہلے کے مجھے بتائیں اس نے کہا کہ میرے دادا کی پتہ ہوگا وہ زندہ نہیں ہے اس نے یہ کہا اس نے کہا کہ یہ قطری خط ہے اور پھر قطر والوں نے کہا مجھے بڑے کلنے دیجئے میں شایستہ ملک صاحبہ کا ریسپانس اس پہ لے لیتا ہوں بریک کے بعد باقی پارٹسپنٹس کا بھی ایک بریک لے لوں بریک کے بعد ناظرین ویلکم ویک میں سیدہ چلتا ہوں جناب شایستہ پرویز ملک صاحبہ کی طرف لاہور میں شایستہ آپ اندلیب عباس کے جواب میں کیا کہنا چاہ رہی تھیں وقفے سے پہلے دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں جسٹ بی لیٹل ریلیسٹک ان کی شریف برادرز یا شریف فیملی کی کوئی یہ آج نہیں فیکٹریہ یا ملز بنی یہ اس زمانے کی ہیں جب اتفاق فاؤنڈریز تھی جب اور بھی ان کے پاس سلسلے تھے تو میں صرف اندلیب صاحبہ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ عمران دیکھیں باپ دادا کے زمانے کی دی ہوئی چیزوں کا اس وقت کا ریکارڈ ان سے پوچھیں یہ تو اپنے پانچ دس سالوں کا ریکارڈ نہیں دے رہے جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے ان کے اپنے جو پرانے فاؤنڈر میمبرز ہیں انہوں نے ان پہ کیا ہوا ہے آپ مجھے بتائیں کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی سکروٹینی کمیٹی تھی اکٹوبر ٹوئنٹی فورت کو اس میں سے ان کے لائیرز اور فائنانس ٹیم اٹھ کے چلی گئی یہ کہہ کے کہ ہمیں آرڈر ہے کہ اس کا بائیکارڈ کیا جائے اور آپ کو پتہ ہے کمنٹ آف دا الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ اگزیکٹ ورڈز ورسٹ ہسٹوریکل ایبیوز آف دا پروسس آف لاؤ دس ایس ایٹ ایک اور ان سے پوچھیں یہ فنڈنگ کیس کا جواب دیتی ہے دوسرے کیس میں یہ کہتی ہے کہ امران خان نے اپنے کاؤنٹی کرکٹ کے بھی تیس چالیس سال پرانے ریکارڈ نکالے لیکن یہ وہ کہہ رہی تھی امران نیازی صاحب یہ کہتی ہے محید امران پلیز نواز شریف نے کوئی ڈاکیومنٹ نہیں کیا محید ایک منٹ محید ایک منٹ محید ایک منٹ محید ایک منٹ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ان کی والدہ کو جنت نصیب کرے ہی سیز کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے میں نے اس لیے بنایا کہ میں اپنی والدہ کا علاج نہیں کرانا چاہتا میں باپ پہ نہیں جانا چاہتی میں صرف یہ ان کے ہی الفاظ ہیں کہ میں اپنی والدہ کا علاج نہیں آج وہ تین سو کنال کے گھر میں رہ رہے ہیں آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے بہن کی جو پروپرٹیز ہیں انہوں نے دکھا دیا سارے ان کو کس طرح وہ تو سب کچھ دکھا دیں گے وہ سب کچھ دکھا دیں گے وہ دکھا دیں گے کیونکہ جو احتساب ہے وہ احتساب نہیں ہے وہ امران نیازی صاحب ہیں مجھے بتائیں ظلفی بخاری کا پانچ مارچ دو ہزار اٹھارہ ان کی آف شور کمپنیز کا کیس ہے اچھا میں تھوڑا سا میں تھوڑا سا ٹوپک سے نکل کے دوسری طرف آ جاؤں امران خان صاحب اس ریاست مدینہ مجھے یہ بتائیں یہ ریاست مدینہ ہے جس کا یہ صبح شام تھکتے نہیں ہے ذکر کرتے ہوئے کچھ پہلے اپنے گرمانوں میں شاہست آپ کا بھی بڑا بھرپور پرسپیکٹیو آ گیا پبلکیزہ جج آلٹیمیٹلی آلٹیمیٹلی شاہستہ آلٹیمیٹلی سننے والوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے آپ دونوں کے الزامات کا امران خان صاحب اب نواز شریف صاحب شریف میڈیکل سٹی نہیں گئے بلکہ اپنے گھر چلے گئے ہیں اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست پہ نواز شریف صاحب اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کی جو رہائی ہے اس کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا مریم نواز صاحبہ یہاں پہ آکے دھرنے کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کا جی میں جواب دے دوں فادر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے مریم نواز صاحبہ خود بھی کیٹ سے نکل کے آئی ہیں مجھے نہیں لگتا فوری طور پہ وہ جا سکتی ہیں یا وہ جائیں گی وہ ٹائم لیں گی لیکن وہ ایک پولٹیکل حقیقت ہیں اور بڑے تگڑے دونوں سیاسی نام ہیں پاکستان کے اور وہ ایک پولٹیکل پارٹی کو دونوں باپ بیٹی ہیڈ کرتے ہیں میاں نواز شریف جس پہ اونلی رکھیں گے وہ ہوگا لیڈر پی ای ملن کا اور پی ای ملن مریم نواز کو ہی اپنا لیڈر دیکھ رہی ہے تو وہ تو فیوچر ہے لیکن میں دیکھیں مہید بھئی ایک بات آپ لوگ کر رہے تھے میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا ریاست مدینہ کا جب عمران خان صاحب نے تذکرہ کیا تو ہم تھوڑا بہت تو سب جانتے ہیں میں نے پھر اس کو ڈیٹیل میں سٹڈی کیا صرف وہ بڑا خوبصورت محول اور بڑا شاندار بڑا شاندار دور تھا اور اس طرف تو ہم ایک قدم کیا ایک انچ بھی موو نہیں کیے پاکستان کی ریاست ایک انچ بھی موو نہیں کی اس طرف اس میں بہت سارے مسائل تھے بہت سارے دو نمبر لوگ موجود تھے اس دور میں بھی دوگلے لوگ موجود تھے منکرین موجود تھے کفار موجود تھے لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود جو لوگ ریاست کو چلانے والے تھے وہ بڑے شاندار لوگ تھے وہ خلفہ راشدین تھے وہ بڑے شاندار لوگ تھے ان کی ٹیم بڑی کمال تھی ان لوگوں نے زبردست کارنامے کیے اس دنیا میں عمران خان صاحب اپنے دائیں بائیں جن لوگوں کو لے کر بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد جب وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو صاحب یہ سچ نہیں ہے یہ سچ نہیں ہے یہ بھی مذہب کارڈی یوز کر رہے ہیں نا پھر فضل غفور صاحب اچھا دو چیزیں ایک تو جو ریاست مدینہ کی کامیابی تھی اس کی غالباً ایک وجہ یہ بھی ہو کی کہ اسلامی جو اس وقت کی حکومت تھی اس کا ریونیو بھڑ رہا تھا بکوز عراق فتح ہو گیا پھر ایران فتح ہو گیا خلفہ راشدین میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت عثمان کے زمانے میں ایجپ فتح ہو گیا تو ریونیو تھا بہت زیادہ اس کے پاس پیسہ بہت تھا اور ریاست مدینہ کی جو فلاہی فانڈیشن تھی اس میں پیسے کا بھی بڑا عمل دکھلتا ہے یہ تو بالکل ایک فکرہ قسم کی غریب قسم کی ریاست ہے اس کے پاس تو پیسے پیسے ہی کچھ نہیں ہے اس کو تو پہلے اپنی ایکانومی ٹھیک کرنی ہے سر میں کیا بتاؤں آپ کو پیسے پہ نہیں اصولوں پہ بنی تھی صاحب اس کو پاکستان کی بیڑا غرق کر دیا ٹھیک ہے عمران خان میرے بانی جی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں سٹاک ایکسچینج جو کسی وقت پچپنہ ہزار پوائنٹس پہ تھا وہ اب تیس ہزار سمٹنگ کے پوائنٹس پہ پچھلے تین دل میں پندرہ سو پوائنٹ بڑھ گیا ہے پندرہ سو کے بڑھنے سے کتنا زیادہ ابھی بڑھا ہے ان دو دلوں چاہیے تو یہ تھا یہ لوگ تو اتنے ارستو بن رہے تھے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے پچپنہ ہزار پوائنٹس پہ تھا اب ساٹھ ہزار پہ ہونا چاہیے تھا پینٹ ساٹھ ہزار پہ ہونا چاہیے تھا ہمارا جو کرنسی ہے وہ فورٹی ٹو پرسنٹ ڈی ویلیو ہو چکا ہے انفلیشن افراتِ ذر خطرناک اب سٹیبل نہیں ہے آپ کو لگتا نہیں ابھی روز ظاہر بات ہے ڈالر جب بڑھ رہا ہے تو اس کا تو مطلب ہی ہے کہ روپیہ ہمارا جو ڈی ویلی ہو رہا ہے اس کا تو یہی مطلب ہے ایک سو ترس سٹ پہ چلا گیا پھر سر شرح سوت پانچ اشاریہ دو سے اور کر تیرہ اشاریہ سات پہ اچھا وہ اصل اسفال رہ گیا کس چیز پہ منمم چیز آپ کو ملے تو یہاں سے آپ لوگ سمجھیں گے کہ آپ کے اعدا فاصل ہو گئے ہیں منمم کیا چاہیے ظاہر بات ہے ہماری معیشت جو انہوں نے درنے سے واپس نکلنے کے لیے ختم کرنے کے لیے کم سے کم شرط کیا چاہیے آپ کو ختم ہو رہا ہے حکومت ختم ہونی چاہیے حکومت ختم ہو جائے معیشت صدر جائے گی حکومت ختم ہو جائے معیشت صدر جائے وقت میرا پہلے سال اس کا آسان طریقہ ہے ہاری اپوزیشن اصیفہ دے کال حکومت ختم ہو جائے گی وقتی میرا دیکھیں لوگ مجھے پتہ ہیں سکر چکے ہیں میرا وقت میرا ختم ہو گیا میرا وقت میرا ختم ہو گیا وہاں سی مراندھان کے کہہ رہے ہیں کہ حکومت ختم کرنے کا تو آسان طریقہ یہ ہے یہ ساری پارٹی جو ہیں وہ اسیفہ دے لیں وقت میرا ختم ہو گیا ناظرین اس ڈسکیشن کا فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے کل بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی